دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے جو ایک وقت کے بعد ایک سال کے بعد ایک عرصے کے بعد کسی پیک پر پہن جائیں گے کسی کمال پر چلے جائیں گے وہ دنیا میں منفرد بن جائیں گے ایک معمولی سائنسان غیر معمولی بن جائیں گے آپ میں سے کچھ لوگ سلیوٹیز بن جائیں گے کسی کی فین فالوئنگ بن جائیں گی کوئی عام سائنسان ہاس بن جائیں گے آپ زانتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد ایک انسان جو آج آپ کے درمیان ہے کلاب سے جدہ ہو جائے گا لیکن آپ سب کچھ جاننے کے بہت ابھی تک بیٹھے ہوئے کیوں ہوئے آپ زانتے ہیں کہ میں نے کمفرٹ زون کو چنہ ہوا ہے میرا انتحاب کمفرٹ زون ہے میں ابھی بھی اپنے موبائل پر اپنا وقت پر بات کر رہا ہوں آپ زانتے ہیں کہ جو گام وہ کر رہے ہیں میں وہ نہیں کر رہا لیکن میرے پاس چوہشیس موجودے میں میں کر سکتا ہوں لیکن سب کچھ جاننے کے بہت آپ ان چیزوں کے انتحاب نہیں کرنے اس نے موبائل کو چھوڑا ہوا ہے اس نے کتابوں کو پکڑا ہوا ہے آپ زانتے ہیں کہ میں کمفرٹ زون کے اندر بیٹھوں اس نے ان کمفرٹ زون کے اندر اپنا قدم رکھ دیا ہے آپ زانتے ہیں کہ اس نے محنت کوشش سٹرگل ایفٹ کا انتحاب کر دیا ہے لیکن میں سب کچھ جاننے کے بہت بھی پیچھے بیٹھا ہوا کیونکہ مجھے کمفرٹ زون پسان بھی ہے لیکن وہ دن بہ دن کوشش کر رہا ہے وہ پسینے بہا رہا ہے وہ اپنا ہون پسینے ایک کر کے اپنی کامحابی کے رستے پر چل رہا ہے کرنے کے بعد پھر اٹھ جاتا ہے پھر گرتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے پھر گرتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے تکتا نہیں پھر بھی اپنے منزل کی جاننے ٹہلتا ہوا چلتے جا رہا ہے آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن آپ ابھی تک اٹھ نہیں رہے کیا وجہ ہے یا تو پھر آپ اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ کر رہی یا پھر اپنی زندگیوں کو ایک کھلوار بنا کر رہی یا اٹھو کر زندگی جینے ہیں تو پھر زندگی کو ایک مارٹو دو ایک وین دو ایک گول دو ایک فاکس دو اگر زندگی میں کچھ کرنا یا زندگی کو زندگی بنا کر رہی ہو تم اپنے سارا وقت مختلف چیزوں میں برباد کر دیتے ہو کبھی ایک سے گپ کرنا کبھی دوسرے سے گپ کرنا کبھی ریلز دیکھتے ہیں کبھی فیس بک کی پوسٹ دیکھتے ہیں کبھی واتس ایپ پہ چیٹ کرنا کبھی میسنجر پہ چلے جانا یا کبھی کبھی اپنے موبائل کو دیکھنا کہ تم دن میں فیس بک کتنے ٹائم کیلئے یوز کرتے ہیں واتس ایپ کتنے ٹائم کیلئے یوز کرتے ہو پھر اس ٹوٹل ٹائم کی کلکلیشن کر کے پھر اپنی ذات کے ساتھ چائزہ لینا کہ تم نے آج اپنا کتنا وقت پر بات کر دیا پھر اسی ٹائم کی کلکلیشن ایک سال کے اندر لے کے چلے جاتا پھر دیکھنا کہ تم نے اپنی زنگی کا کتنا سبر بات کر دیا اگر تم آج سے پہلے جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو اتنا بڑا ٹارگٹ اتنا بڑا وین اتنا بڑا مشن کبھی بھی اپنی پسے پوچھتے نہ رکھتے یاد رکھنا کہ ہم نے زنگی میں کبھی بھی جائزہ نہیں لیا کیونکہ ہم انسان ہیں انسان کے اندر ایک ایسا انسان موجود ہوتا ہے جو سے اپنی ذات کو پرکنے نہیں دے رہا ہوتا کہتا ہے نہیں نہیں دیکھش یار تو اپنا کام کر چھوڑ یہ انسان کے اندر ایک ایسا انسان موجود ہوتا ہے جو انسان کو قوم زوریوں پر لگا دیتا ہے یاد رکھنا کہ جس دن ہم نے اس عام سے انسان کو جو اندر بیٹھا ہے وہ پکڑ آنا کہ بتا تو نے کیا کیا ہے اس دن آپ کی حقیقت تو آپ کا سچ کھل کر سامنے آئے گا یاد رکھنا کہ جب انسان کے سامنے حقیقت آتی ہے انسان جب اس کو قبول کرتا ہے ایکسپٹ کرتا ہے پھر اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے جب تک آپ کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ چینج کی طرف نہیں جائے اپنی گلچیوں کو ایکسپٹ کریں اپنی مستیکس کو دور کریں اور پھر زندگی جیئے سرکر آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک وقت کے بعد عام سے حاص بن جائیں گے سامنے میں سامل ہو جا ہو سکتا ہے تیرا ہاتھ پکڑ کر وہ بھی تجھے کسی توفان سے لیتے ہوئے رائے کامیابی پر ڈال دیں